ہلو ریزن بیہر میں ستہ دھاری پارٹے کی طرف سے ایک ٹوئٹ کیا گیا ہے جو آپ کے سکرین پر ابھی دکھ رہا ہے اس ٹوئٹ کی جو خاص باتیں ہیں اس پر اس ویڈیو میں بات کریں گا اور اس ٹوئٹ میں ایک خاص پوائنٹ جو اٹھایا گیا ہے جس کے بارے میں آپ پر لکھا ہو گیا ہے اس پر بھی آپ کا میں دھیان لے کے جاؤں گا تو سب سے پہلے اس ٹوئٹ میں کیا کہا ہے لکھا ہوا ہے اس کو دیکھئے لکھا ہوا ہے ایک ٹالیس ہزار کو آلڈی جو ایک لاکھ کو جوب دیا جائے گا اور بچی وہی بحالی ہیں دو ہزار بائس تیس کے ششن میں پورا کر لیا جائے گا یہ تین پوائنٹ ہے جو جوب دیا جا چکا ہے اس کے بارے میں آپ آلڈی جانتے ہیں جو ایک لاکھ جوب نئی نیو کریٹ کر کے یا نیو جوب دینے کی بات ہو رہی ہے اس پر بات کر لیتے ہیں اگر آپ چھتے فیز کی پرائیمری اور سیکنڈری دونوں کو ایڈ کریں گے تو سوا لاکھ کے آس پاس ویکنسی ویجیاپیت ہوئی تھی چھتے فیز کے اندر یہاں پر ایک لاکھ کیسے لکھا ہے یہ مجھے سمجھ بھی نہیں آتا ہے لیکن اگر آپ ساتھویں فیز کا ڈھنگ سے کیلکولیشن کریں گے تو ایک لاکھ نہیں ایک لاکھ سے زیادہ ویکنسی بنتی ہے بھری کتنی جائے گی وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن ایک لاکھ سے کہیں زیادہ اگر آپ پرائیمری سیکنڈری دونوں کو جوڑیں گے دو لاکھ کے آس پاس ہی پہنچ سکتا ہے یہ آنکڑا اور یہ کیسے پہنچ سکتا ہے جو لوگ ریگولرلی فالو کر رہے ہیں ان کو یہ بات پتا ہے لیکن سوا لاکھ تو پچھلے ہی بار تھا پچھلے والے سے ہی پچاس دار پرائیمری میں بچ گیا اور تقریباً پچیس دار کے آس پاس سیکنڈری میں بچ گیا تو پچھتر ہزار کا جو بیک لاغ سیڈ آ رہا ہے وہ چھتھے فیز سے آ رہا ہے تو کیا اپکمنگ فیز میں بارے میں لوگوں کا دھیان اس بات پہ ہے کہ بہالی کیسے ہوگی کتنوں کی ہوگی یہ تو ہے لیکن بہالی کب تک ہوگی یہ بھی امپورٹنٹ ہے دو ہزار بائیس تیس والے سیشن میں بہالی ہو پائے گی کہ نہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے اگلے مہینے سے نیا سیکشنک ستر شروع ہو رہا ہے اور اس جو سیشن ہے جو اپکمنگ سیشن ہے اس کے اندر کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس سیئے ہیں کہ باقی سارے سکولز کیلئے گورنمنٹ زیادہ کچھ کرتی بھی نہیں دکھ رہی ہے لیکن پلس ٹو سکولز میں گورنمنٹ نے بہت پیسہ ڈالا ہے بجٹ کو بھی آپ پڑھیں گے تو وہاں پر بھی آپ اہی پائیں گے تقریباً تین ہزار سکول ایسے ہیں جہاں پر پہلی بار پلس ٹو کی پڑھائی شروع کی جائے گی اپکمنگ سیشن سے جو اگلے مہینے سے شروع ہو رہا ہے تو یہ تو ہے کہ اگر گورنمنٹ کا بجٹ دیکھیں جس طرح سے گورنمنٹ نے پیسہ خرج کیا ہے اور جو پرانا بھی ریکارڈ جو آر ٹی آئی کے ذریعہ اور آر بھی سورسز کے طرح جو ڈیٹا آیا ہے کہ بیہار میں کہاں کتنے ٹیچر کام کر رہے ہیں اس حساب سے بھی دیکھیں تو پلس ٹو میں ٹیچرز کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے پرائیمری میں ان لوگ ابھی حال فلال ایک تالیز زیادہ لوگ کی بحالی ہوئی ہے اور اپکمنگ فیز میں بھی ہوگی پہلے بھی کافی لوگ پرائیمری میں کام کر رہے تھے تو ممکن ہے کہ جو اپکمنگ جو ساتھ میں فیز کی بحالی ہوگی پرائیمری کی اس کے بعد پرائیمری کافی حد تک سیجوریٹ ہو جائے گا کافی حد تک وہاں پر گورنمنٹ جو ہے فلفل کر پائے گی اپنی ویکنسیز کو جو ٹیچرز کی جو ریکوائرمنٹ ہو تو کافی حد تک فلفل کر لے گی اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھی سلسلہ ہے بحار میں کی پرائیمری کی ٹیچرز سے پلس ٹو تک پڑھوا لیا جاتا ہے جن کے پاس ریکوائرڈ الیجیبیٹی کو میٹ کرتے ہیں ان سے پرائیمری والی کی سیلری پر پلس ٹو تک پڑھوا لیا جاتا ہے یہ بھی ہوتا ہے بحار میں تو خیر اوورال کہنے کا یہی مطلب ہے کہ بحار میں کا ٹیچر ریکوائرمنٹ کی بات کریں تو پلس ٹو سکولز کا بہت برا حال ہے وہاں پر زیادہ زیادہ ویکنسی آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی پرائیمری میں چونکہ سکولز زیادہ ہے وہاں پر بچے زیادہ انرول کرتے ہیں اس لئے وہاں پر بھی ویکنسی ٹھیک تھاک دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو یہی ساتھ ساری چیزیں ہیں باقی جیسا یہاں پر لکھا ہے ان لوگوں نے کہ سطر دوہزار بائیس تیس میں بحاری کو پورا کر لیا جائے گا تو امید ہے کہ اپنی باتوں پر رہیں اور سچ میں یہ بحاری دوہزار بائیس تیس جو کہ اگلی مہینے سے سطر شروع ہو رہا ہے اس میں یہ بحاری کو پورا کریں اور جو سٹیٹی والے کینڈیٹ ہیں آج اڑھائی سال کے آس پاس ہو گیا ویٹ کرتے کینڈیٹس کو ان کی جو نوکری پانے کی جو کوشش ہے یہ کامیاب ہو تو یہی سب چیزیں تھیں واقعی یہ پریکٹیکل ہو پاتا ہے کہ یہ تو آگیانے والا وقت ہی بتائے گا لیکن یہ ٹوئٹ کیا گیا ہے اور اگر ستہ دھاری پارٹی اس طرح کا ٹوئٹ کرتی ہے تو دیفنیٹلی انہوں نے کچھ نہ کچھ ارادہ تو ضرور ہوگا کچھ نہ کچھ سونچا ضرور ہوگا تب ہی اس طرح کا ٹوئٹ کر رہے ہیں یہ ایسا ہی امید کرتے ہیں باقی دیکھتے ہیں آگے چلے کیا ہوتا ہے آگے آنے والے ہفتے مہینوں میں چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تو ابھی کے لیے یہی سارا کچھ تھا Thank you